آسوالیو گائز ویڈیو ٹو چینل زباہجی سمگل امید کرتا ہوں اور آپ سب خیدے سونگے میں بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں آج اس ویڈیو پر دیکھ کرنے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے پاک ڈیپلوائیز چینہ بلٹ سپائی شپ فاکس آن انڈیا ویسٹ کاسٹ انڈیا نے جسوسی کرنے کی کوشش کی ہے تو پاکسان نے پکڑ لیا ہے ایسی کو نیوز ہے نیوز آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے اور جانیں گے اس کے بارے میں تو اس میں چینہ کا بھی کوئی رول ہے تو میں نے بھی کوئی خاص پہلے نہیں دیکھی تو میں نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کروں گا اور ساتھ ہی جانیں گے بسکر یہ جو ویڈیو ہے پاکسان ڈیفنس اپڈیٹ والوں کے ویڈیو ہے آپ ویڈیو کو دیکھنا چاہے تو ویڈیو کا لنک اور ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں مل لیا گا تو آپ ویڈیو کر سکتے ہیں آپ چینل کو سپرائب کر سکتے ہیں تو ساتھ میرے چینل کو بھی سپرائب کیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو بغیر ٹیم ویڈیو کے سٹار کرتے ہیں مانو رحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپڈیٹس میں آپ دومام دوستوں کو شاملیت کہتا ہوں پاکستان نیوی میں ایک ایسا شپ شامل ہوا ہے جسے نہ صرف پاکستان نیوی دنیا کی چودہ ایسی نیویز میں شامل ہو گئی ہے جن کے پاس اب یہ صلاحیت موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمن ملک بھارت کی نیوی بھی شدید دوباؤ میں آ چکی ہے پاکستان نیوی نے ایک جاسوسی جہاز آپریشنل کیا ہے جس کو چائنیز شپ بلڈرز نے تیار کیا تھا پاکستان نیوی میں شامل ہونے والا یہ نیا سپائی شپ 87 میٹر لمبا ہے 90 میٹر چوڑا ہے اور اس جہاز پر عملے کی تعداد 48 ہے اور یہ 14.30 نوٹ کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چین کے ذریعے حاصل کردہ جہاز کی تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے تین دوم ہیں جن کو چائنہ کے تقنیقی ماہرین کے ذریعے اسمبل اور تجویز کردہ ٹریکنگ سسٹم ریڈار اور دوسرے جاسوسی کے آلات سے لیس کیا گیا ہے اس وارشپ کو پاکستان نیوی نے بی این ایس ریزوان کا نام دیا ہے اور جون دوہزار تئیس میں پاکستان بحریہ کے حوالے اس شپ کو کیا گیا تھا 26 جون دوہزار تئیس کو انڈونیشیا کے پانیوں میں سفر کرنے کے بعد یہ کراچی نیول یارڈ پاکستان میری ٹائم بیس پر پہنچا تھا اور اب اس کو حال ہی میں پاکستان نیوی نے اپریشن کیا ہے جنیا میں ایسے چودہ ممالک ہیں جن کے پاس ایسے وارشپ یا پھر سپائی شپ موجود ہیں اس لیے پاکستان کی نیوی ان الیٹ ممالک کی نیویز میں شامل ہو چکی ہے جو ایسے جدید وارشپ رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس وارشپ کے اپریشنل ہونے کے بعد بھارتی نیوی کیوں شدید دباؤ میں آگئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں چائنیز جسوکسی بہری جہاز جن میں یوان وانگ فائیب اور زیان جانگ خانگ 03 شامل ہیں ہندوستان کے آس پاس کے ممالک میں بقائدگی سے برٹھنگ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں بھارتی نیوی کے ساتھ امریکن نیوی کے وارشپ کی نکل و حرکت پر چین کی طرف سے نظر رکھی جا رہی تھی خاص طور پر بھارت کی نیوی کو ایسے جہازوں سے معلومات جمع کرنے سے روکنے کے لیے کافی محنت کرنا پر رکھی تھی اور بھارت کی طرف سے اس طرح کا نیٹورک ترتیب دیا جا رہا تھا جو ایسے وارشپ کی نکل و حرکت پر نظر رکھ سکے ایسے میں پاکستان کی طرف سے ایک ایسے سپائی شپ کو حاصل کرنا مغربی ساحلوں پر ہندوستانی نیوی کی نکل و حرکت کو مزید محدود کرے گا اور بھارت کو اضافی اختیارتی تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی ماہرین کے کہنا ہے کہ اس وارشپ کے آپریشنل ہو جانے کے بعد بھارتی نیوی دباؤ میں آ چکی ہے ماہرین یہ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ اس وارشپ کے چین سے پاکستان روانگی سے متعلق بھارتی نیوی کو معلوم بھی تھا یا نہیں اور وہ بقاعدہ اس شپ کو ٹریک کر رہے تھے یا پھر اس سے غافل تھے پی این ایس ریزوان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جاسوسی جہاز ہے جو سینکلو کلومیٹر دور ہونے والے واقعات کو سننے اور ٹریک کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے ایسے شپ کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اگرچہ پاکستان اور چائنہ نے اس شپ کے لیے کس طرح کی ڈیل کی ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چوبیس لینڈ ڈالر سے زیادہ ایسے شپ کی قیمت ہو سکتی ہے اس لئے کچھ ماہرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل مالیاتی اداروں سے کرز لے کر ایسے بڑے جنگی ہتھیار خرید رہا ہے خاص طور پر انٹرنیشنل مارنیٹرنگ فانڈ اور ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد کو چینی دفاعی مینیفیکچرنگ کمپنیوں کی طرف موڑا جا رہا ہے اس شپ کے پاکستان نیوی میں ایکٹیو ہوتے ہی پاکستان کے دشمن ممالی کی طرف سے منفی پروپرگینڈے شروع کر دیئے گئے ہیں اس سب کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی اپڈریٹ میں جنا ہی بھی تب گائز ویڈیو آپ نے دیکھے ویڈیو کا اچھے لگیئے تو ویڈیو کے لائک اینڈ شیئرزوز کیے گا چینل کو سپسائی پیلے گا انشاءاللہ مل دے گا نیکس سیوڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے خیال میرے خیال دکیگا اللہ